بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج یکم اپریل دوہزار بائیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے ارشاد باری طالع ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے اہم خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب میں مستقل اور عارضی تفریحی مراکز میں سعودی زیشن کا بقیدہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی خبرسہ اداروں کے مطابق سعودی وزیر افرادی قوت انجینئر احمد الراجی نے جمعیرات کو مستقل اور عارضی بنیادوں پر قائم تفریحی مراکز کے ملازمین کی ستر فیصد سعودی زیشن کے فیصلے کا بقیدہ اعلان کیا جس پر عمل درامت تئیس سپٹمبر دوہزار بائیس سے کیا جائے گا سعودی وزیر افرادی قوت نے اس حوالے سے مزید کہا کہ تجارتی مراکز میں واقعہ تفریحی مراکز میں ملازمین کی سو فیصد سعودی زیشن کی جائے گی وزیر نے یہ فیصلہ مملکت کے مختلف علاقوں میں سعودی مرد اور خواتین کے لیے روزگار کے مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے لیبر مارکٹ میں اس کی شرکت کے میار کو مزید بڑھانے اور اقتصادی نظام میں ان کی حصہ داری کو مزید مستحکم کرنے کی غر سے کیا ہے یاد رکھیں سعودی زیشن کے لحاظ سے سعودی وزیر افرادی قوت نے پہلے ہی کہا تھا کہ دوہزار بائیس میں کافی سارے شعبوں میں سعودی زیشن کی جائے گی سعودی زیشن کے اس فیصلے کے تحت بہت سارے شعبوں میں جس میں برانچ مینجر سیکشن مینجر سیکشن انچارج معاون برانچ مینجر انچارج اکاؤنٹنٹ کیر سینٹر سیلز ایکسپرٹ اور مارکٹنگ ایکسپرٹ سعودی ہوں گے جو بھی غیر ملکی ان پروفیشن کے لحاظ سے سعودی عرب کے تفریحات کے سیکشن کے لحاظ سے کام کرتے ہیں ان تمام غیر ملکیوں کو ہٹا کر سعودی شہریوں کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی سعودی وزارت افرادی قوت نے ان شعبوں میں جو کچھ پیشوں کو سعودی زیشن سے استثناء بھی دیا ہے اس میں جیسے صفائی کارکون سمان لادنے اور اتارنے والے کارکون یعنی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرنے والے خاص گیم چلانے والی سپیشل مشینوں کے آپریٹر کو بھی اس سے استثناء دیا گیا ہے مگر یہ تمام افراد ڈگری ہولڈر اور اکامہ ہولڈر ہونا چاہیے سعودی وزارت افرادی قوت نے مختلف صوبوں میں سعودی زیشن کے فیصلے کی پبندی نہ کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی مقرر کر دی ہیں اس کی تفصیلات پر مشتمل گائیڈ بک جاری کر دی گئی ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو مختلف تفریحات کے سیکشنز جو کہ سعودی عرب کے مختلف پارکوں اور شپنگ سینٹر میں ابھی بھی کام کرتے ہیں 23 سپٹمبر 2022 کے بعد ان تمام جگہوں پر سو فیصد سعودی زیشن ہو جائے گی بہت سارے غیر ملکی افراد خروج عودہ یعنی ایکزیٹرینٹری ویزا جو سے چھٹی والا ویزا کہا جاتا ہے اسے جاری کرانے کے لحاظ سے کافی پریشانی کا شکار ہے بہت سارے غیر ملکی افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ویزا جاری کرا لیا جائے اور اسے استعمال نہ کرایا جائے تو اس کی جو فیص ہے اسے واپس لیا جا سکتا ہے اس بارے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو ایکزیٹرینٹری ویزا حاصل کرتے ہیں سعودی عرب سے جانے کے لحاظ سے جب انہوں نے فیص جمع کرائی ہو اور ویزا جاری نہ کروایا ہو تو یہ فیص واپس لے سکتے ہیں مگر اگر ویزا جاری ہو چکا ہے چاہے یہ استعمال کریں یا نہ کریں پھر فیص واپس نہیں ہوتی ہے بہت سارے غیر ملکی افراد اکثر اپنی چھٹی لگوا لیتے ہیں ویزا بھی مل جاتا ہے مگر کسی بھی مجبوری کی بنا پر وہ سعودی عرب سے نہیں جاتے تو ایسے افراد کو چاہئے کہ پہلی فرصت میں یہ ویزا کینسل کریں یاد رکھیں اس کینسل کرنے سے آپ کو فیص تو نہیں ملے گی مگر اس ویزا کو نہ استعمال کرنے کا جرمانے سے آپ بچ سکتے ہیں لہٰذا تمام تر صورتحال آپ کے سامنے سعودی میکمہ پاسپورٹ نے واضح طور پر بتا دی ہے بہت سارے غیر ملکی افراد اکثر اس بارے میں سوال کرتے نظر آتے تھے جس کا جواب سعودی میکمہ پاسپورٹ نے دے دیا ہے سعودی ارم میں بہت سارے غیر ملکی افراد کریم ٹیکسی سرویس اور ہنگر اسٹیشن سے متعلقہ جو ہوم ڈلیوری کا سیٹ اپ ہے اس میں کافی ملازمت ابھی بھی کر رہے ہیں ان تمام افراد کے لیے ایک بری خبر آئی ہے کہ بہت سارے سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو اب اس تمام سیٹ اپ میں ملازمتیں دی جائیں گی دس ہزار سے زائد سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو روزگار فرام کرنے کے لیے کریم اور ہنگر اسٹیشن کے ساتھ دو معاہدے سعودی سماجی فروغ بینک نے کر لیے ہیں اس تمام اطلاعات کے بعد کریم کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے سات ہزار پانس سو سے زیاد سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو روزگار کے معاقب ملیں گے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہ سعودی شہری لڑکے اور لڑکیاں جو اپنی آمدن میں مزید اضافہ چاہتے ہیں فارق ٹائم میں کریم ایپس ٹیکس کی ذریعے آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں سماجی فروغ بینک نے بتایا کہ ہنگر اسٹیشن کے ساتھ معاہدی کی بدولت تین ہزار ایک سو لڑکے اور لڑکیوں کو آئندہ تین سال کے دوران روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے سعودی وزیر اسلامی امو ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ہرمین شریفن کے علاوہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں جو آؤٹ سائیڈ یعنی خارجی لیول پر باہر کی طرف لاؤڈ سپیکرز ہیں وہ صرف آزان اور اقامت کے لیے استعمال کیے جائیں گے لاؤڈ سپیکرز کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو اطلاعات چل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اقامت اور اس کے علاوہ لاؤڈ سپیکرز ترابی وغیرہ کی جو کرت ہے اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے یہ دعویٰ درست نہیں ہے سعودی وزیر نے مزید کہا کہ مساجد کے خارجی لاؤڈ سپیکر صرف آزان اور اقامت کے لیے مخصوص ہیں جبکہ مسجد کے اندر نماز کے دوران اندرونی سپیکر کی آواز بھی درمین درجے کی رکھی جائے گی سعودی وزیر اسلامی امور نے اس سے قبل وزارت کی تمام شاخوں کو ہدایت جاری کر دی تھی کہ رمضان المبارک کے دوران خارجی لاؤڈ سپیکرز سے صرف آزان اور اقامت کے لیے آواز دی جائے یعنی آزان اور اقامت کے علاوہ ان کا استعمال نہ کیا جائے اور اس پیکر کی آواز ایک تہائی درجے کی ہو الشیخ نے تمبی کی جو لوگ اس کی پبندی نہیں کریں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی سعودی وزارت خاج عمرہ کا کہنا ہے کہ مملکت آنے والے عمرہ زائرین کے لیے اعتمرنہ ایپس میں اندراج کے لیے مطلوبہ معلومات متعین کر دی گئی ہیں اعتمرنہ ایپس کا مقصد عمرہ اور زیارت کے لیے آنے والوں کو منظم انداز میں خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے سعودی وزارت خاج عمرہ نے مزید کہا کہ عمرہ زائرین وزٹ وزوں پر آنے والوں کے لیے اعتمرنہ ایپس میں پاسپورٹ نمبر عمرہ ویزا نمبر تاریخِ بدائش قومیت موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کا اندراج کی صورت فراہم کی گئی ہے تاکہ ایپس پر اکاؤنٹ بنانے میں کسی بھی قسم کی دشواری نہ ہو سعودی وزارت خاج عمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ یہ تمام معلومات فراہم کرنے کے بعد جو بھی کوئی ظاہر یہ معلومات ایڈ کرے گا تو اس کے موبائل پر ایک کوڈ آئے گا جس کے بعد یہ تصدیق ہو جائے گی کہ اس کا اکاؤنٹ اعتمرنہ میں بن چکا ہے یاد رکھیں سعودیر میں آنے والے مختلف ویزوں کے لحاظ سے یہ پبندی اب ختم کر دی گئی ہے کہ صرف اور صرف عمرے کے لحاظ سے ہی ویزے پر آنے کے بعد عمرہ کیا جائے سیاحتی ویزے پر آ کر بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے شرط یہی ہے کہ سعودی عرب آنے سے پہلے اعتمرنہ ایپس کے ذریعے اپنے آپ کو اندراج کرائیں تاکہ عمرے کے لحاظ سے اجازت نامہ جاری کیا جا سکے